ہیلو دوست اگر آپ اپنے سپلتے کے لیے واقعی میں جادہ ہی بھوکے ہو اگر آپ جانتے ہو سب سے دگنی محنت کرنا تو یقین مانی آپ کو منزل چھونے سے کوئی نہیں روک سکتا جو اپنے سپنے کے لیے کچھ بھی تیاغ دے سکتے جو اپنے منزل کے لیے کچھ بھی کر سکتے ان کو تو سپلتہ کبھی نہ کبھی ملی جائے گا میرے دوست اگر آپ بھی مان لیے اور کچھ بھی ہو جائے جندگی میں کتنی بھی ٹھوکر ہے میرے سپنے کو حقیقت میں کیے بگر میں رکوں گا نہیں تو یہ ویڈیو صرف اور صرف آپ کے لیے ہے آج کی اس ویڈیو میں ایسا ایک وقتی کا بات کریں گے جن کی لائف سٹوری سننے کے بعد آپ کے بھی رونگ ٹکھرا ہو جائیں گے نائنٹی ایٹی نائن میں ہریانہ کی اچھانا گاؤں میں ایک لڑکہ کا چنمہ ہوا تھا جس کا نام تھا منجیت سنگ جو کی آج ہریانہ کا ڈی ایس پی اور ایسیان گیمز گول میں ڈی لیشٹ ہے مگر ان کا لائف کا جرنی بہت ہی ہارڈ رہا مہج گیارہ سال کی عمر میں ہی وہ سوچ لیا تھا ہم کو بڑا ہو کر ایک بڑا ایتھلیٹ بننا ہے اور انڈیا کے لیے میڈل لانی ہے پھر کیا جیسی سوچ ویاسی کام جب گاؤں میں سارے لڑکے سام اور صوبے کو کھیلنے جاتے تھے تب ہی اپنے سپنے کے لیے محنت کرتا تھا اپنے سپنے کے لیے لگا در چار سال محنت کیا پھر بھی اس کو گاؤں سے کوئی صوبیتائے نہیں ملے پھر اس نے اچھے ٹریننگ کے لیے انڈیا ایتھلیٹک فیڈریٹرسن کو جوائن کیا پھر کیا ٹائم کے ساتھ ساتھ وہ خود کو اور بھی بہتر کرتا گیا مگر آج تک انہوں نے ایک میڈل نہیں لا پایا تھا اس کے بعد کے آنے والے بچے بھی انڈر ٹوائنڈی کے گیم میں بہت سارا میڈل لا رہا تھا مگر انہوں نے ایک میڈل تک نہیں لے پایا مگر وہ کہاں بات سنائی ہوگا گریٹ ٹھنگ ٹیک ٹائم اچھا چیز وقت لے تھا ہے ان کے پاپا ایک بیادی گریب کیسان تھا جو کی کرجہ لیا تھا بینک سے اس کے سپنے پورا کرنے کے لیے مگر آٹھ سال تک محنت کرنے کے باوجود بھی ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا تھا 2010 میں پھر ان کو موقع ملا انڈرنیشنل کومن ویلز گیم میں انڈیا کو ریپریزن کرنے کا مگر جیتنا تو بہت دور کی بات وہ فائنل کے لیے کالی فائی بھی نہیں کر پایا مگر پھر بھی ان کے ٹائمنگ کو دیکھتے ہوئے اوین جیس نے ان کو ایک نوکڑی دے دی ان کا عمر لگ بک 26 سال کا ہو گیا تھا تو انہوں نے سادھی کر لی اب تک ان کے پاپا نے لگ بک بینک سے پانچ لاک کا کرجہ لے لیا تھا پھر اچانک ایک دن اوین جیس نے ان کو نوکڑی سے نکال دیا پھر وہ اپنے گھر کا لوٹ آ گیا تھا اور بہت ہی جیادہ ڈپریسن میں چلا گیا تھا ایک کمرے میں بند کر کر بہت ہی جیادہ جوڑ سے رو رہا تھا وہ وہ مانی لیا تھا اب اس سے کچھ نہیں ہونے والا سب کچھ چھوڑ کے بس ایک چھوٹا موٹا کام پہ وہ لگ جائے گا پھر اچانک وہ خود ہی وہ لٹے 16 سال محنت کیا یہ دن دیکھنے کے لیے کچھ بھی ہو جائے میں اپنے سپنے کو پورے کیا بگر نہیں رکوں گا وہ چھوٹا 11 سال کی بچے کے عمر اب 27 سال ہو چکی تھی اس کے بعد وہ سبی کو بھلا کے پھر سے اپنے ٹریننگ کے لیے چلا گیا اسی دوران ان کا ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہوا مگر وہ پھر بھی گھر نہیں آیا پھر آیا وہ دن 2018 سال کی ایرسیان گیمز سبی کے نجرے دوسری کھلیاریوں کا اوپر تھا کیونکہ سب کو پتا تھا وہ کچھ نہیں کر پائے گا اس لیے کوئی نہیں اس کو دیکھ رہا تھا مگر آخری پچھاس مٹار میں جو ہوا سب کی آنکھیں دیکھ کے کھلی کی کھلی ہی رہ گئی سب ہی کو پیچھے چھوڑتے ہوئے وہ پہلے فینس لائن کو ٹچ کیا اور 36 سال بعد بھارت کو گولڈ میڈل دلائیا اور آخر میں 18 سال محنت کرنے کے بعد وہ اپنے منزل کو پاہی لیا اور ان کے بعد حریانہ سرکر نے ان کے دو کرو روپے انام کے طور پر اور ایک نوکڑی دے دی وہ جندگی میں تب تک رکے نہیں جب تک وہ اپنے منزل کو پاہ نہ لے منجیت سنگھ کہتے تھے مجھے خود پر پورا بھرہ ستا کہ میں ایک دن کچھ نہ کچھ بہت برا کر کے دکھاؤں گا اور لگوک 18 سال محنت کرنے کے بعد اپنے منزل کو میں پاہی لیا اسی طرح دوستو ہمارے جندگی میں کتنی بھی رکا بھٹ آئے کبھی رکنا نہیں چاہیے ان کو تب تک کوسیز کرتے رہنا چاہیے جب تک ہم اپنے منزل کو پاہ نہ لے ایک چیز یاد رکھنا اچھا چیز ہمیسا وقت لیتی ہے دوست تو آج کے لیے بس اتنا ہی ویڈیو کیسا لگا کمنٹ میں جلور لکھئے اور ایسی موٹیویسنل ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جنے رہے پھر ملیں گے کسی ایک ایسی ساندار ویڈیو کے ساتھ